حکومت اور آئی ایم ایف وفد کے درمیان مذاکرات مکمل ہو گئے ہیں موہدے کی تفصیلات جلد جاری کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے مذاکرات کے بعد تین سالہ مدت کے لیے چھے عرب ڈالرز کرز ملنے کا امکان ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے وقاس عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاس بتائے گا جو شرائط تیپ آئی ہیں کیا انہیں سامنے بھی لائے جائے گا جی ملکل پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ایک کرز معاہدے پر اتفاق ہو چکے ہیں اور ذراعہ کا یہ کہنا ہے کہ جو پروگرام تیہ ہوا ہے اس کی جو مدت ہے وہ تین سال کیلئے ہوگی اور اس کرز پروگرام کے تیعت پاکستان کو چھے سے ساڑھے چھے عرب ڈالرز کردہ دیا جائے گا جن شرائط کے اوپر اتفاق ہوا ہے اس کی تفصیلات سب سے دوڑ دیر بعد جاری کر دے جائے گی کیونکہ مزارت خزانہ کا ذراعہ کا یہ کہنا ہے کہ آج جو مذاکرات ہوئے اس میں آئی ایم ایف وقت کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ جو شرائط ہے ان کے اوپر پروگرام کے پہلے دو سال کے دوران عمل درامت کیا جائے گا خاص طور پر بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافت کے اوپر جو شرائط پیپ آئی ہے وہ مرنہ والا بڑھائی جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری اداروں کی نشکاری کا معاملہ تھا وہ بھی آئی ایم ایف وقت کے سامنے رکھا گیا ہے اور ان کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اس بجٹ سے پہلے جو ہے وہ دو نیجی پاور پلانس کی نشکاری کر دے جائے گی جبکہ اگلے جو چار سالوں گے ان کے دوران سرکاری اداروں کی نشکاری کا جو پروگرام ہے اس کو آگے بڑھائے جائے گا ساتھ ساتھ حکومت نے یہ بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ حکومت ڈالر کی قیمت کو کنٹول نہیں کرے گی اور جو سبسدیز ہیں ٹھیک ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ تمام طرح تفصیلات سامنے کب آتی ہیں بہت شکریہ وقاس عزیم اپنید